نمسکار سواگا تھے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کفوین سچان شروعات ہیڈلائن سے جمع کشمیر میں دوسرے دور میں ریکارڈ 71 فیزی سے زیادہ ووٹنگ چھار کن میں بھی قریب 65 فیزی ووٹنگ 399 مدواروں کی قسمت ہی گیا مکاہ مہاراشت میں بی جے پی اور شف سینہ میں سہمتی سرکار میں شامل ہوں گے شف سینہ کے بارہ منتری اور چاریک اعلان تین دن بعد 36 گڑھ پہنچے کیندری گریہ منتری پرکشاہ ووستہ کی سمکشہ نقسلی حملے کے شہیدوں کو شدھانجری سنسد میں کل دیں گے بیان گیندری منتری نرنجن جوتی نے اپنے بیان پر مانگی معافی وپخشنے کیا خارج برخواستگی اور پردھان منتری کے بیان کے مددے پر کئی بار سنسد میں ابرو سرکار کے خلاف سنسد پرسد میں کانگریس پادھرک شراحل گاندھی کا پردشن موڈی سرکار کو بتایا یوٹرن والی سرکار بی جے پی نے خارج کیے آرو اور آئے دیکھتے ہیں ہماری پہلی خبار جمع کشمیر میں آج پھرے تیہا سے 71 فیضی مددان ہوا ہے راج کے کسی بھی حصے سے کوئی اپنی گھٹنا کی خبر نہیں ہے دوسرے دور میں ویدھان سبا کے 18 سیٹوں پر 175 امیدواروں کی قسمت ای ویم میں قید ہو گئی پہلے دور میں بھی 70 فیضی سے زیادہ لوگوں نے مددہ کار کا استعمال کیا تھا جمع کشمیر میں منگلوار کو دوسرے دور کے مددان میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پہلے دور کی طرح اس چرن میں الگاوادیوں کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں دکھا کئی علاقوں میں کڑاکے کی سردی کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں ووٹنگ کیلئے گھروں سے نکلے زیادہ در مددان کے اندروں پر صبح سے ہی لمبی کتارے دیکھنے کو ملی ادھمپور، ریاسی، پنچ، کپوڑا اور کلگام زلے میں مددان کو لے کر بھاری اتصاہ دکھا سوبے میں ویدان سبح چناؤ کے دوسرے دور میں پاس زلوں کی 18 ویدان سبح سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے ان میں ریاسی، ادھمپور اور پنچ کی تین تین، کلگام کی چار اور کپوڑا کی پانچ ویدان سبح سیٹیں شامل ہیں اس دور میں 17 سیٹیں سامان اور ایک سیٹ آرکشت ہے منگلوار کو آٹھ مہلا اور ترپن نردلی امیدواروں سمیت 175 پرتیاشیوں کی قسمت ای ویم میں قید ہو گئی اس دور میں موجودہ ڈیپٹی سپیکر اور چار منتریوں سمیت گیارہ موجودہ ویدھائیک میدان میں ہیں سبھی سیٹوں کے نتیجے 23 دسمبر کو آئیں گے بیرو ریپورٹ راج سبح ٹی وی ادھر جھارکھن میں بھی 20 ویدان سبح سیٹوں پر آج کری 65 فیز دی مدان ہوا اس دور میں 223 امیدوار مدان میں جھارکھن میں منگلوار کو دوسرے دور کے مدان کے لیے جنتہ میں خاصا اتصاہ دکھا سبھی 20 نرواشنک شیطروں میں مدان صبح 7 بجے شروع ہوا جمشیدپور ویسٹ اور جمشیدپور ایسٹ کی سیٹوں پر مدان شام 5 بجے تک چلا جبکہ باقی سیٹوں پر مدان کی پکریا دوپہر 3 بجے تک چلی زیادہ تر مدان کے اندروں پر صبح سے ہی ووٹنگ کے لیے لمبی لمبی قطاریں نظر آئیں گملا جمشیدپور اور سرائی کیلہ میں مدان کے اندروں کے باہر بڑی تعداد میں لوگ ووٹنگ کے لیے پہنچے دوپہر بعد مدان کی رفتار بڑھی اور شام تک کل 64.99 فیز دی مدان ہوا مدان میں نو جوانوں کے ساتھ مہلاؤں اور بزرگوں نے بھی بڑھچور کر ووٹنگ کی زیادہ تر نقسل پیڑی تلاقے کی ویدان سبہ سیٹیں ہونے کی وجہ سے سرکشہ کے خاص انتظام کیے گئے تھے ہیلیکاپٹر سے بھی مدان کی اندروں کی کڑی نگرانی کی گئی اس دور میں 1424 اتکتھک سمویدنشیل اور 2048 سمویدنشیل مدان کی اندر بنائے گئے تھے درگم علاقوں میں چناف کرمچاریوں کو ہیلیکاپٹرز کی مدد سے پہنچایا گیا جھارکھن میں اس چرن میں ساتھ زلوں کی 20 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے ان میں پوروی سنگھ بھوم کی چھے پششمی سنگھ بھوم کی پانچ کھونٹی کی دو سمڈے کا کی دو سرائی کلہ کھڑساؤں کی دو رانچی کی دو اور گملا کی ایک سیٹ پر لوگوں نے اپنے مطادھکار کا استعمال کیا راجے میں اس سے پہلے پہلے دور میں 25 نومبر کو 6 زلوں کی 13 ویدان سبا سیٹوں پر مددان ہوا تھا سبھی سیٹوں پر ووٹوں کی گنیتی 23 دسمبر کو ہوگی بیورا رپورٹ راجے سبا ٹی وی تو دونوں راجی میں آج جو مددان ہوا اس پر اور باتشید کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے بڑھتے ہوئے مطفیزدی کو اور ساتھی ساتھ کن بڑے مددوں کے سہارے اس دور میں رانیتک پارٹیاں آس لگائے بیٹھیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ ہیں ورش پتکا شیش نانسنگ جو کی پڑک لیڈٹر ہیں دیش بندوں میں سر سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو اگر میں جمہو کشمیر کہوں قریب بہتر فیزدی کے اس پاس جو ابھی تک جانکاری ہو سکتا ہے کہ آنکلا کچھ اور بڑھ جائے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پشلی با بیٹرن آؤٹ کافی ہائی تھا اور اس بار بھی نیا ریکارڈ ہے نہیں یہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ چونکہ جمہو کشمیر کو پڑوسی دیش بھی اور بہت سارے انٹرسٹنگ لوگ انٹراشتری بنانے کوشش کرتے ہیں تو پرشنیز آفورٹ سیدھے سیدھے ان کو ایک سندیش ہے کہ بھئی یہ دیکھو تمہاری بات چل نہیں رہی دوسرا اس بار جمہو کشمیر کے چناؤ کا سب سے دلچسپ بات تھا جو ستہتر دیکھا گیا تھا کہ جو لوگ الگاو وادی تھے وہ دلی آکے پردھان منطری کو کچھڑوں میں پڑھام کر کے گئے ان کے سب سے بڑے جو پرتنی دی ہیں میں نے سجاد لون صاحب تو یہ بہت دلچسپ ہے کہ الگاو واد کی جو ایک تو پاکستان کے حالت خراب ہے پاکستان کے سپورٹ کیوں الگاو واد وہاں چلتا نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ فٹیغ بھی ہے لوگ اوب گئے ہیں کہ لوگ آزادی کے نام پہ یہ تو آزاد ہو جاتے ہیں اب آپ غور کریں کہ یہ لوگ الیکشن میں بھاگ نہیں لیتے کہیں کچھ نہیں جاتے ایم پی ایم 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 نہیں بنتے لیکن زندگی عیش و آرام کی رہتی ہے تو جنتہ اب وہاں چونکہ بہت زیادہ ایویرنس ہے سوشل میڈیا کے وجہ سے جناب عمر عبداللہ کے خلاف تو ہی ہے ان کا تو ایکسپٹنگ ڈیفیٹ ٹائپ ہی معاملہ ہے لیکن باقی پوری کی پوری جو پولٹیکل برادری جو سویدہ ہوگی پولٹیکل برادری ہے اس کے خلاف بھی انٹر انکمبنسی ہے اور اس ماحول میں نریند مودی ریلیونٹ ہو جاتے ہیں کہ سجاد لوگوں نے آتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور وہاں پہ ان کا مین سب سے بڑا ان کا پلانک کیا ہے جو چناؤں ہے جہاں وہ لڑ رہے ہیں بہت امپورٹن جگہ ہیں فیز جو میں کہوں کہ لیاس سے بہت ہے وہ بہت امپورٹن ہے اور اس میں وہ اپنی سیٹ اگر ایک پڑوس کے رشید صاحب کو ہرا لیتے ہیں تو ریلیونٹ ہے مکہ مندر کی دعویزار بن سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی طاقت مالوں میں گیا ہے کہ صاحب ہماری نریندر مودی تک پہنچ ہے تو یہ بہت بڑا چینج ہے جو شروع میں پچاس کے دشک میں دیکھا گیا تھا کہ کشمیر میں جوہ اللہ نہرو سے شیخ عبداللہ کی پہنچ تھی اس کی وجہ سے پلگلی بہت بڑی نیتا ہوگا ہے اتاقت بن جاتی ہے اور اس فیز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے میں کہوں کہ بال کی اتراز دی ہوئی اور اس کے بعد جس طریقے کے وہاں پر کام ہوئے ہیں راج سرکار کی اوٹ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جس طریقے کا ٹرن آؤٹ آ رہا ہے یہ کہیں کہیں ریفریکٹ کر رہا ہے جنتا کس گھسے کو بھی سولہ ہو آنے باڑھ کے وقت پہ دیکھئے شریمان جی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا بسکٹ پھینک کے پھوٹو کھنچا رہے تھے اور اس طرح سے باڑھ کی دردشہ مینس تھوڑی ہوتی ہے اور جب سے انہی انہی لوگوں کے پریوار کا تراج ہے اور ویلی میں کتنی وارٹر باڈیز تھیں شیخ صاحب کے گرفتار ہونے کے بعد سنتیتمن کے بعد سے ان لوگوں نے ویلی کو بیلڈرز پیرڈائز بنا دیا تھا ہر جگہ بیلڈنگیں بن گئی تو جب تپانی آیا تو وہ بڑی نہ دیا بہت بڑی نہ دیا بہا لے گئی لیکن ان کی تیاری گئی تھے دلی میں تھے تو گھوم رہے تو اس کے پرد بہت زبردست گصہ ہے اور اسی لیے جو فرنج پارٹیاں ہوتی تھی جو الیکشن میں سجادلول کے پیتہ جی ستائیس سال پہلے چنان رہے تھے تو آج تو لوگ اس کے الیکشن پروسس کئی بھروت کرتے رہے انہی کے بل پہ پورا دیش میں فریڈم فائٹر ہیں یہ لوگ وہ بیچارے مصرف کہتے پائے جاتے تھے تو اس سب کی تو دھجیاں وڑ چکی ہیں آج ریالٹی یہ ہے کہ عام کشمیری یہ چاہتا ہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو کہ بھائی کسی طرح سے کچھ ہو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس آر ایس ایس جس پردیاب پریشت جس بی جے پی جس جنسن کے خلاف کشمیر میں پوری سیاست ہوتی تھی گھاٹی میں آج اسی پارٹی کا جو سب سے بڑا نیتہ ہے اور پردان منتری ہے اس کے کنیکشن کے بل پہ وہاں پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے ریلیونٹ ہے میں رکھ روں گے جھارکھن کا جھارکھن کے بھی یہ بیلڈ بہت ہی اہم کہی جا رہا ہے یہ رکھا ہی جا رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ میں کہوں کہ جو علاقہ ہے سنسٹیو علاقہ کہا جا رہا ہے اس لحاظ سے بھی ہے اور پولٹیکل پارٹی جن کا سطح میں قبضہ ہے جو آسین ہے سطح میں ان کے لحاظ سے بھی کافی سنسٹیو یہ علاقہ ماننا آتا ہے کیا آپ شیبو سرین کی سرزمین یہی ہے جھارکھن کا جو موبمنٹ بیلڈ اپ ہوا ہے یہی ہے یہی علاقہ ہے گلھن کا جو علاقہ ہے اور یہاں پہ ان کی طاقت رہی ہے اور جب سے ان کا بیٹا مکھ منتری ہوا ہے تو وہ طرح طرح انہوں نے پریوگ بھی کیے ہیں جیسے دیہاتوں میں گرامیڑ علاقوں میں بہت بڑے پیمانے پہ شیبو سرین کا سپورٹ تھا جھارکھن مکھت مرچے کا اور اسی اسی ریفلیکٹڈ گلوری میں ارجون مونڈا اور باؤلال مرانڈی بڑے نیتا تھے لیکن باؤلال مرانڈی لے اپنی پارٹی بنا لی تو ریلیونٹ ہے آج جو سروایویل کے لڑائی لڑا اگر ایک آدھ دو سیٹ مل گئی تو بہت بڑی بات کانگریس لگ بگ ختم ہی ہے تو وہاں پہ آج سیدھی سیدھی لڑائی آج خاصتہ اور سے جو سیٹیں ہیں بیس سیٹیں ہیں اس میں سیدھا سیدھا چھارکنڈ مکت مورچہ اور بی جے پی کے لڑائی ہے کیا یہ لگتا آپ کو کہ کانگریس نے جس طریقے سے ستہ میں تو رہی کرپشن کو لے کر جو آروپ لگے وہ بھی سہتی رہی اور جب سات چناؤ لڑنے کا وقت تھا اس وقت الگ ہو جانا وہ زیادہ ایک میں کہوں کہ نقصان گھاٹے کا سودار ایڈ ہاکیزم کانگریس میں آپ دیکھیں پچھلے دو تین سال سے جب سے ماننی راجہ صاحب پکڑے گئے مطلب آروپ لگا پکڑے کے گرفتار وغیر ہوئی تو کوئی بھی راجنیت شاستر کا یعنی بہت پرائیمری سکول کا بھی دیارتھی بتا دے گا کہ کانگریس کو اس وقت ایکٹ کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں ایکٹ کیا اور بی جے پین اپوزیشن نے بی جے پین نے مولتا ہے اسی کو بھرسٹا چار کی سرکار کر کے گھر لیا تو یہاں پہ بھرسٹا چار کی ہر طرح کی کانگریس پہ مولتا ہے ایڈھاکیزم ہے ہم لوگ ٹیلیوجن کے پترکار مانے جاتے ہیں اور ہم نے بی سو بار پوچھا ہے کانگریسیوں سے کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں تمہیں بی جے پی والے خلاف پارٹی والے آپ اس پہ بولو ہم کیا ہے بولو تو کہتے ہیں صاحب ہمیں راہل جی کی ہاں سے کلیرنس کلیرنس آتا ہے تب ہم بولتے ہیں آپ کہنے کوئی جو داکھ تھا جس کو ہٹانے کی کوئی قبائد نہیں ہوئی وہ ایک چسپہ ہو گیا کہ آپ جو ہیں کرپٹ ہیں کرپٹ سرکار ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے الگرش ہیں ٹھیک ہے ہو رہا ہے ہونے دو تو کیا جھارکھن میں یہ مانا جائے سیشنان جی کہ کانگریس میں کہوں کہ پورا حاشے پر ہے کہیں کوئی لڑائی بنانے کی کوشش کی گئی وہ کچھ تھوڑا بہت رنگ دکھائے گا ہم نے دیکھی ہے مہکتی خوشبو یہ کچھ نہیں ہوتا ریلی پہلی سے کچھ نہیں ہوتا جنتا ایک بات اب یہی تمہیں بتا رہا ہوں گرامیڑی لاکھوں میں اگر جنتا نے من بنا لیا ہے کہ بھائی بہت کو ہو گیا ان لوگوں کا پرستہ چاہر ان کی من مانی یہ ہم کو taken for granted چلتے ہیں اور نرین موڈی کو چلو ٹرائی کرتے ہیں اگر وہ ہو گیا جو پانچ سیٹیں ان کی تھی پانچ تھی شاید اور جو امید لگائیں کہ آٹھ نو آ جائے گی اگر وہ نہیں آئی تو اور irrelevant ہو گئے بی جے پی کے سرکار ہیں وہاں پر یہی انہی بیس سیٹوں پر تین ہونا ہے اور اگر یہ ہوا کہ نہیں صاحب جھار کھنڈیوں کو محت دیا جانا چاہیے اور احمد سورین نے کافی کافی بعد وقت میں کافی کام کیا ہے تو اگر وہ ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئے پرو جھار کھنڈی تو وہ کھیل ہو جائے گا بی جے پی جو دوسرا پکش ہے وہ بڑا دلچسپ اس کو بھی نظر رکھنا ہوگا کہ ارجون منڈا کسی قیمت پر نہیں چاہیں گے کہ جھار کھنڈ مکت مورچے مدد سے سرکار بنانی پڑے کہ وہ ان کو بننے نہیں دیں گے تو وہ آجچو کے سارے رہے ہیں آجچو چاہتے ہیں آسو کے دو سٹی ہاں بھی ہیں لیکن دوسرا جو کھیل وہ کرتے پائے جا رہے ہیں اب میں جونکہ اس کنچوسی میں گیا نہیں ہوں لیکن خبر یہ ہے کہ جو باقی دو کنڈینڈرز ہیں مدی جی کے میرے پری امیتر ہیں شریف سرجو رائے دارشز کے بھومے کا کہہ ہیں مدی جی نے پبلکلی ان کو میرا امیتر کہا ہے تو وہ بھی مکہ منتری پت کے دعویدار ہوں گے تو ان کو بھی لگتا ہے اور دوسرے جو محاپربوں ہیں رکھو بردار صاحب ان کے خلاف بھی کچھ کینڈیڈیٹر چل رہا ہے تو عجیب و غریب جیسے یہ لگتا ہے کہ اتر پردیش میں جیسے ہم لوگ پولٹکس دیکھتے ہیں وہاں پر جو وہاں کے ایشوز ہیں نون ایشوز ہو گئے ہیں جو میدانی ایشوز ہیں یا جو بھرستہ چار کے یا ٹکڑم باجی کے بھی ترگھات کے جو ہمارے ایشوز ہیں وہاں پر تو کیا یہ کہتا ہے جھارکھن میں جس طریقے سے چناؤ اس سے پہلے میں کہوں ریلیوں میں ترشاہ ہو رہی تھی کہ وکاس پنام کرپشن کو لے کر بڑی لائی لڑ رہی ہے کہیں کچھ لڑائی جب مدان کا وقت آیا اور میں کہوں کہ زورم بھی اس سے ایک اتر اسطحانی مددے بہت لوکل طریقے سے لوگوں کی سوچ ان کو اپنی آدھائی کر کے وہاں پر ووٹنگ ہی ہے الٹیمنٹلی تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے اب وکاس کے مددے اور مہاراشتر میں تو نہیں چلے وہاں تو سرکار سپسٹو بہمت نہیں لے پائے تو وکاس وکاس کے مددے بہت کہنے کو ہیں اصلی کھیلی ہے روج مودی جی ہر بار کہتے ہیں کارکرتاؤں کے بھی تو ان کے ہیں کارکرتاؤں ہیں اور باقی پارٹیوں میں سب نیتا ہیں یا بہوبلی ہیں لٹھائے تھے تو جو کارکرتا کی طاقت ہے بی جی پی میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے لوگ سوہ چناؤں کارکرتا ان کے پاس پدل جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں ان کے یہاں جیپوں پر گھومتے ہوئے برراک کرتے پہنے تو وہ سارے لوگ کے ساہرے الیکشن ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا ایک ہیوز پیرڈائم شفٹ ہوا ہے کیمپین سٹائل میں اس بار انہیند مودی نے اس کو کیا ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جمہ کشمیر ہو چاہ جھار کھنڈ ہو ان دونوں ہی راجیوں میں بہت زیادہ بڑا کیڑر بی جی پی کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا لیکن کیا کہوں کہ مودی اٹریکشن پھر یہاں پر دیکھا ہے وہی ٹی وی کی وجہ سے ایک ماحول بنا اور لوگوں کو لگا کہ یاری وکاس کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں ممبئی تک جو عیش کی کتھائیں رولنگ پارٹیز کی جمہ کشمیر سے آتی ہیں تو اس کے خلاف تو جنتہ میں گصہ ہوتا ہے غم و گصے کا اظہار وہ اور کہاں کرے آتنکبادی ہیں وہ تو اپنا ایجنڈا چلاتے تھے تو جرا سا ان کو اگر سانس ملی ہے تو ووٹ ڈال کے کر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جنتہ نے من بنا لیا ہے اور جو آرسس اور ہندو اور مسلمان سارا کو چلتا تھا بہت کیونکہ پرجا پریشت ان کی پور پارٹی ہے بلاج مدوگوشی کے نیتہ تھے اور راجہ کے ساتھ تھے راجہ شیخ عبداللہ کے خلاف تھے اور راجہ جو ہیں پاکستان سے بھی کبھی ملنا چاہتے تھے عجیب و غریب انیس سو چیلیس سنداریس کے اتحاس عجیب ہے تو جنرل ان لوگوں سے وہاں بغغاٹی میں تو نفرت کا محول تھا لیکن پہلی بار اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ارلیونٹ ہو گئے ہیں جو چیزیں فر گرنٹیٹ تھیں کیا ریسے کے ہیں اور بی جے پی کے ہیں جنف سنگ کے ہیں پرجا پریشت کو مارو ایسا کچھ نہیں ہو رہا وہاں ایکچپٹی بلٹی ہے رہنہ سیما جاتے ہیں بھاشن کرتے ہیں سویکار بھاشن کرتے ہیں اور وہاں تمام لوکل کمیونٹیز میں کشمیری مسلمز میں پندیتوں کے بعد جانے دو پندیت تو ان کے الگ لاتھی بھانتے رہتے ہیں وہ لوگ کے اپنے سوارت ہوتے ہیں میں نے اس میں بہت کچھ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن جو مسلمز ہیں گھاٹی میں اس میں ان کی جو پاپولرٹی ہے وہ کس بات کی کہ لگتا ہے کہ کانگریس کی جو ایک کریڈیویلٹی تھی وہ پچھلے چار پانس سال میں اور ان کے ماننی عمر عبداللہ صاحب کے ساتھ مل کے اس کو انہوں نے تحس نحس کر دیا ہے اور ان کو اس ورحو بیکیوم ہے جنمت پانی کی طرح ہوتا ہے جزر راستہ ملتا جزر بہ جاتا ہے تو آج ہمیں لگتا ہے کہ پی ڈی پی بھی سے لئے ریلیویلٹ ہو رہی ہے اور سجاد لون ریلیویلٹ ہو رہے ہیں اور یہ طاقت کے ساتھ موڈی جی سے ہمارا ون ٹو ون ملاقات اور کیا یہ کہا جائے شناندی اس بار جو ویدھان صبح کی چناؤ جیسے کہ آپ کریں جب کشمیر و جھارکھن ہو کامبنیشن اس سے پہلے بھلے ہی کسی پارٹی کے لئے کوئی نیتا یا کوئی سنگتھن اچھوت رہے ہوں لیکن اب وہ میں کہوں کہ اتحاس کی باتیں ہوں گی اور اتحاس کے پنوں میں اس طرح سے دبانے کی کوشش ہو گئی اب نئے طریقے سے بیارت دکھی جائے گی اور سب میں کہوں کہ ایک ساتھ کھڑے نظر آئیں گے راجہ اس وقت جو چاہے گا وہ ہوگا حالانکہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی راجہ ہو اس کا لیجٹیمیٹ بیروت کیا جائے گریٹ جوہیلا نہرو اس کو انکریج کرتے تھے اور آج جو کانگریس نے موڈی سرکار کے چھ مہینے پر پچھلے چھ مہینے سے تو لوگ لگتا ہے سبتہ وستہ میں تھے آج جو انہوں نے پارلیمنٹ پر کیا ہے حالانکہ وہ طریقہ بہت میں پارلیمنٹری ڈیمکریسی کا ریپورٹر اس کا بہت پکشدھر نہیں ہوں لیکن یہ ہے چل بھائیہ کچھ تو بھا آپ نے کچھ تو کہا آپ نے کہا تو کہ آپ نے جو کیا ہے تو یہ ڈیمکریسی میں ریلیمنٹ بہت ہے تو یہ اچھی بات ہے دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے شکریہ صرف بہت بہت اس پودے مسئلے پر باتشید کرنے کے لئے اور یہ تھی ہماری پہلی خبار کیندری منتری سادوی نرنجن جوتی نے اپنے بیان کے لئے سنسط کے دونوں سدنوں میں آج معافی مانگی لیکن راجصبہ میں پکش کیندری منتری کے خراف کاروائی کے ساتھ برخازگی کی مانگ پر قائم ہے راجصبہ میں اس معاملے پر اووروت کی وجہ سے کاروائی دن میں چھ بار استقیت ہوئی گیارہ بجے راجصبہ کی کاروائی شروع ہوتے ہی کانگریس سہیت کئی دلوں نے کیندری منتری سادوی نرنجن جوتی کے آپتی جنک بیان کا مددہ اٹھایا سادوی نرنجن جوتی نے رویوار کو ڈلی کے ایک سبھا میں یہ بیان دیا تھا کانگریس سماجوادی پارٹی بی ایس پی اور جی ڈیوں کے ساتھ انے دلوں نے بھی کیندری منتری کو برخازت کرنے کی مانگ کی سرکار سے سرکار کے منتریوں سے یہ پیکشا کی جاتی ہے کیوں وہ سب بھی بھارشا کا پریوک کریں گے ان کا بیعبھار ہماری راجنیتی میں پراجاتانتر میں بریادہ پورن ہوگا کیندر کے سرکار کو چاہیے کہ ان سے استیفہ لینا چاہیے اور جدی وہ استیفہ نہیں دیتی ہے تو کیندر کے سرکار کو چاہیے تو ان کو برخواست کرنا چاہیے اس ماملے کے اچھے ستریے جانت بھی ہونی چاہیے اور ان کے پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے ترنبول کانگریس اور سی پی ایم نے اس ماملے میں سدن میں بھی ردھان منتری کی گیر موجودگی کا مددہ اٹھایا ریکویس to you on this issue is to please grant a visa to the prime minister of india to come to راجیہ سبا that is the issue you have to grant him a visa forget bringing black money from abroad bring a prime minister from abroad sir sir please bring him here yeah please please yeah please bring him here حالانکہ اس بیچ سادھوی نیرنجن جیوتی نے اپنے بیان پر مافی مانگی لیکن بیپکشی دل مافی سے سنتوش نہیں دیکھے اس وجہ سے گتی رود برقرار رہا اس معاملے میں جو لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے اس میں ایف آئی آر درج ایف آئی آر درج ہونا چاہیے اور سنیرنگ کیس درج ہونا چاہیے نہیں تو یہ بند نہیں ہوگا لگاتار اس طرح کے بیان ہوں گے اور دیش میں اس طرح کے پورے دیش بھر میں دھارم اور جات اور خی طرح کے لوگوں کے چلتے آج چرچ چرچ کے اندر کبھی نہیں ہوا ہندوستان میں چرچ کے اندر ہوا اس لیے اس کا سمادھان آپ سبھاپتی جی آپ کسٹوڈین ہیں آپ کو اس پہ ایف آئی آر کرا کے اس منیسٹر کو دند دانا چاہیے برخواس کرنا چاہیے اس کے سبھار آگے نہیں ہوگا سدن کے نیتا اور ویت منتری ارو جیٹلی نے منتری کی مافی کے باگ اس مدے کو چھوڑنے کے اپیل کی لیکن ویپکش کیندری منتری کی ستیفے کی مانگ پر عڑا ہوا ہے راج سبھا کی کاروائی اسی وجہ سے دن میں چھے بار ستا گت کرنے پڑی اس سے پہلے لوگ سبھا میں بھی پرشنکال کے دوران ویپکش نے یہ مددہ اٹھایا تھا کرتی مشرا اور پناف گو سوامی کے ساتھ شام سندر راج سبھا ٹی وی کانگریس پادکش راحل گاندھی نے آج سنسط پریسر میں سرکار کے خلاف پردشن کیا کانگریس سنسطوں کے ساتھ راحل گاندھی نے موڈی سرکار کو یوٹرن والی سرکار بتایا بی جی پی نے بوکلیٹ ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے راحل گاندھی نے آروپ لگایا کہ سرکار نے پچھلے چھ مہینے میں صرف وادی توڑنے کا کام کیا ہے کانگریس نے کہا بی جی پی چناؤ کے پہلے نیتاجی سبحہ شندر بوس سے جڑے تتھوں کو سارو جانک کرنے کے وادے سے مکر رہی ہے پارٹی نے بی جی پی سرکار پر بنگلہ دیش اور امریکہ سے سمبندھوں پر بھی نیتی بدلنے کا آروپ لگایا بی جی پی نے کانگریس کے آروپوں کا کھنڈن کیا ہے اس سرکار نے چھ مہینے میں اس دیش کو وکاس کے راستے پر اس دیش کو وشواس کے راستے پر اور اس دیش کے لوگوں کو وکاس اور وشواس کے راستے پر لاکے کھڑا کیا ہے نسی طور سے یہ ان لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی طرح سے پسند نہیں آئے گا جو دیش کو بھرشتا چار اور گھوٹالوں کے راستے پر کھڑا کر چکے تھے سومبار کو کانگریس نے سرکار کے چھ مہینے کے کاریکال پر بکلٹ جاری کی تھی اس میں کئی مددوں پر سرکار کی یوٹرن کا عروب لگایا گیا تھا رویندر سنگھ شوران رج سبا ٹی وی مہاراست سرکار میں شفصینا شامل ہونے کو تیار ہو گئی ہے مکمنتری دیوین فرنویس نے آج دلی میں پارٹی ادھکش امیت شاہ سے ملاقات کر شفصینا سے چرلہی باتشیت کی جانکاری تھی دونوں پارٹیوں میں تیف آمولے کے مطابق شفصینا کو پانچ کیبنٹ اور ساتھ راجمنطری سمیت کل بارہ منطری پتھ ملیں گے حالانکہ اس کی آدھکاری گھوشنا ہونی واقعی ہے شفصینا کے حوالے سے پی ٹی آئی نے بتایا کہ راجمنطری منڈل کا وستار بدوار کو ہونی کی امید تھی لیکن ورشت کانگریس نیتا اے آر انتولے کے ندھن کی وجہ سے اسے کچھ دن کے لیے ٹالا جا سکتا ہے خبروں کے انسار شفصینا کو دیوگ پریعاورن سواست مہاراشتر سڑک وکاس نیگم اور پریوہن یا آبکاری منطرالے مل سکتے ہیں مکہ منطری دیویندر فڑنویس سے سوموار رات بات کرنے وارشت شفصینا نیتا سبحاش دیسائی نے منگلوار کو بھی باتچیت جاری رکھنے کی بات کہی تھی بیورو ریپورٹ راجی سبحا ٹی وی راشتری سرکشا کی چنوٹیوں پر دلی میں آج ایک سمیلن ہوا جس میں آتنک بات سنے پٹنے کے لیے NCDC کو لاغو کرنے اور NIA کو زیادہ طاقت دینے کی ضرورت محسوس کی گئی اسی سندر میں کینٹر اور راجی کی رشتوں پر بھی چرچ آج راشتری سرکشا کی چنوٹیوں پر آئیوجت ICWA کے سمیلن میں ریل منتی سوریش پربو نے تیل اور گیس کے بڑھتے آیات کے قرن نو سینہ کو زیادہ ستر رہنے کی سلا دی ہے سمیلن میں جمہو کشمیر کے راجی پال NN Vora نے کہا کہ راج ان مدوں کی گمھرتا سمجھنے میں کوتا ہی بھرپتے ہیں بھرپتے پر جوڑ دیا چرچہ میں ودیشوں سے الیکٹرونکس اپکرنوں کا آیات گھا تک منا گیا اور گھریلوں نرمان پر جوڑ دیا گیا نیشنل سیکیورٹی ایڈمیری سرویس نام سے ایک الگ کیڈر بنانے کا سجھاؤ بھی پیش کیا گیا خبروں کی سفر میں اتنا ہی نمسکار